افغانستان سے ہندوستان آئے ہوئے ایک بابا ان دنوں بڑے چرچے میں ہیں کئی بھولے بھالے لوگ انہیں اللہ کا ولی مانتے ہیں یہ اپنے آپ کو سننی مسلمان ظاہر کرتے ہیں مگر بڑے عجیب و غریب نظریات رکھتے ہیں بابا جی کو اسلام کے ضروری عقیدوں کا علم نہیں ہے لیکن پھر بھی پیر بنے بیٹھے ہیں ان کی حالت اتنی لاعلمی میں گھری ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور پھر ساتھ ہی میں کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل آسمان پر ہے معاذ اللہ سب کو مالک ایک ہے جو حرش پر ہے بس سب کو مالک ایک ہے آسمان پر ہے جو حرش پر ہے آسمان پر ہے یہ بابا پہلے اسلام کے بنیادی عقیدے کی معلومات سے ہی غافل ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے مکان ثابت کرنا اللہ آسمان پر ہے وغیرہ کہنا ہی کفر کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں بہار شریعت میں ہے خدا کے لئے مکان یعنی جگہ ثابت کرنا کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے یہ کہنا کہ اوپر خدا ہے نیچے تم یہ کلمہ کفر ہے پھر یہ بابا شانِ الوحیت کا لحاظ و عدب بھی نہیں جانتے ایک مجلس میں اس بابا کو مخادب کر کے ایک قوال پڑھ رہا تھا کی تو رب کا دیوانہ ہے تو رب کا دیوانہ ہے رب تیرا دیوانہ نعوذ باللہ ضریف صاحب کو کوئی مرید ضریف جناب کے بارے میں یہ الفاظ بول کر دیکھ لیں کہ میرا مرشد میرا دیوانہ میرا پاگل میرا مجنون ہے پھر دیکھیں کیسے اس کی بارات باقی مریدین نکالتے ہیں کسی بڑے شخص کے ساتھ یہ الفاظ کوئی بولنا کسی طرح اچھا تصور نہیں کرتا تو یہ لفظ اس خدا کے لئے کیسے کوئی سوچ بھی سکتا ہے جو خالق و مالک ہے اور ہر عیب سے پاک ہے دیوانہ کہنا تو بڑی چیز اللہ تعالیٰ کو کسی کا عاشق کہنا بھی جائز نہیں سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو عاشق کہنا ناجائز ہے معنی عشق اللہ عز و جل کی حق میں محال قطعی یعنی قطعا یقینا ناممکن ہے اور ایسا لفظ بے ورود ثبوت شرعی یعنی شرعی ثبوت کے بغیر حضرت عزت یعنی اللہ رب العزت کی شان میں بولنا ممنوع قطعی یعنی یقینا منع ہے اور علماء احناف کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے عشق رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے عشق رکھتا ہے تو وہ بدتی ہے ضریف صاحب ہماری نہیں کم از کم بزرگوں کی تو مان لیں اپنے آپ کو خدا کا دیوانہ کہلوانا ہے تو ہزار بار کہلوائیں کیونکہ عشق بندہ خدا سے کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو اپنا دیوانہ کہنا بلکل درست نہیں مزید ضریف صاحب کا جکاو تفضیلیت کی طرف ہے خود ہی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے افضل مولا علی شریح خدا کرم اللہ تعالی وجہ خل کریم ہیں نظام پادشاہت تھی پہلے ابو بکر تھا اس کی بدعزرت عمر اس کی بدعزرت عثمان اس کی بدعزرت علی لیکن نظام ولائیت میں نظام تصوف میں نظام روحانیت میں سب سے اعلی سب سے افضل سب سے آول سب سے نخص حضرت مولا علی ہے جبکہ اہل سنت کا ہمیشہ سے یہی عقیدہ رہا ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان صحابہ اکرام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں بخاری شریف کے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہوما فرماتے ہیں ہم نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہو کو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو افضل سمجھتے تھے یہاں تک کی خود مولا علی شیر خدا سے بھی یہی منقول ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو فرماتے ہیں میں نے اپنے والد حضرت علی شیر خدا سے پوچھا نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون بہتر ہیں فرمایا حضرت ابو بکر صدیق پھر کون فرمایا حضرت عمر فاروق اس لئے علیہ حضرت فرماتے ہیں تمام اہل سنت کا اجمائی عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر و فاروق عاظم مولا علی شیر خدا سے افضل ہیں آئمہ دین نے تشریف فرمائی یعنی صاف صاف بتایا کہ جو مولا علی شیر خدا کو ان پر فضیلت دے یعنی جو سیدنا ابو بگر صدیق اور سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوما سے مولا علی کو افضل بتائے ایسا شخص مبتدی بد مذہب ہے یعنی اہل سنت سے خارج ہے آگے عالی حضرت نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروح ہے اور دیگر مقامات میں بھی یہی فرمایا کہ جو سننی نہیں ایسے شخص سے مرید ہونا بھی ناجائز ہے پھر ضریف صاحب جی ایک ویڈیو میں اور فرما رہے ہیں کہ عید غدیر منانا چاہیے جبکہ عید غدیر حقیقت میں شیعوں کی ایجاد ہے اور وہ ہی اس کو عید سے تعبیر کرتے ہیں اس دن بڑا جشن مناتے ہیں بارویں صدی حجری کے مجدد حضرت شاہ عبدالعزیز محدث تحلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عید غدیر کے نام سے ایک نئی عید اخترا کر لی یعنی شیعوں نے گڑھ لی جو اٹھارہ ذو الحجہ کو مناتے ہیں اسے عید الفطر اور عید الازحاب پر بھی فضیلت دیتے ہیں اور اسے عید اکبر کہتے ہیں یہ حکم یعنی ان کی یہ عید بھی شرع کے سریحن مخالف ہے یعنی شریعت کے بالکل خلاف ہے مزید شیعہ جن روایات سے غدیر خم کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں احادیث سے جو غلط مطلب نکالتے ہیں ان کا بھی شاہ صاحب نے رد فرمایا اور حل سنت کے موقف کو واضح فرمایا شاہ صاحب کے کلام سے واضح ہو جاتا ہے کہ عید غدیر قرآن و سنت کے خلاف ہے اور اس عید کو جاری کرنے والے شیعہ ہیں جو جس قوم کی مشابت کرے وہ کیا ہے سمجھا جا سکتا ہے اس طرح آج کل کے جو نام نہات پیر عید غدیر منانے پر تلے ہوئے ہیں ان کی رافضیت کی طرف میلان اس سے واضح ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے ظریف اللہ سننی بابا بھی اسی صف میں مچل رہے ہیں لطف کی بات یہ ہے کہ بابا جی کو اپنے فضائل بیان کرنے کی بڑی عادت ہے جو بھی ان کے خلاف بولے ان کے وہابی وغیرہ جیسے القابات سے لبریز فتوے ضرور نچھاور فرماتے ہیں ان کی یہ سارے کاموں کی باوجود کوئی انہیں اہل سنت کا ناشر جانے تو خدا ہی ان کا حافظ ہے اللہ تعالی ہمیں بد مذہبوں کی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور تعدم حیات اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے